سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق نے سینئر ترین جج اور پینیما بینج کے سربراہ جسٹس آسف سعید خوزہ کی خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس دائر کر دیا پاکستانی مدر ٹریسا ڈاکٹر رچ فاؤ کی سرکاری احزاز کے ساتھ آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں خود جرمن تھی لیکن ساری زندگی پاکستان سے جزام کا مرض ختم کرنے میں گزاری چرس میں جست خاکی کو گارڈو فاؤنر پیس کیا گیا تینوں مسلح افواج کے دستے شریک پاکستان کی محسن ڈاکٹر روت فاؤ کی آخری تین خواہشات کی تکمیل وینٹی لیجر پر نہ رکھا جائے میت ان کے اپنے جزام کے اسپتال سے قبرستان پہنچائی جائے سرک جوڑن میں دفن آیا جائے پشاور میں ڈینگی وائرس کا حملہ متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ سو سے بڑھ گئی صورتحال کی سنگینی کی پیش نظر پنجاب سے ڈاکٹروں کی ٹیمیں آج پشاور پہنچیں گی پشاور کے تینوں اسپتالوں میں خصوصی سینٹر قائم کر کے مریضوں کے مفت علاج کی ہدا ہے مزیراعظم شاہد خاکان عباسی سے اسلام آباد میں کمانڈر امریکی سینٹ کوم جنرل جوزف کی وفد کے ہمراہ ملاقات پاک امریکہ تعلقات باہمی تعاون اور علاقائی صورتحال پر توادلے خیال وزیر خارجہ خاجہ عاصف، وزیر دفاع خورم دستگیر، مشیر قوم اسلامتی ناصر جنجوہ اور سیکریٹی خارجہ بھی موجود تھے بے حصی یا سمدلی نواز شریف کے پروٹوکول کی بھینک چڑھنے والا حامد تحال انصاف کا منتظر پولس نے گاڑی تحویل میں لی نہ ڈرائیور گرفتار ہوا حامد کے والد کا ملزموں کی گرفتاری تک امدادی چیک کیش کرانے سے انکار سابق وزیر آزم نواز شریف اور وزیر آلہ پنجاب شہباز شریف پروٹوکول کے مقتول حامد کے گھر جائیں گے اہل خانہ سے تازیت کریں گے شام چھ بجے نواز شریف وزیر آباد میں جلسہ آمد سے خطاب کریں گے لار میں چودہ آگز کو کلمہ چوک انڈر پاس سے گر کر زخمی ہونے والا نوجوان زہیب دم توڑ گیا مقتول کے اہل خانہ نے الزام لگایا تھا کہ زہیب کو پولیس اہلکار نے رشوت نہ دینے پر تھکا دیا افغانستان کے یوم آزادی پر تورخم بورڈر پر تقریب پاکستان کا خیر سگالی کا مظاہرہ آئی جی ایف سی میجر جنرل مظہر شاہین کی جانب سے افغان حکام کو تہائف پیش کیے گئے امریکہ میں بڑتے نسلی فسادات پر تنقید اور دباؤ کا شکاہ ٹرمک کے بڑے فیصلے اہم مشیر اور وائٹ ہاؤس کے چیف منصوبہ صاحب سیفن بینن بر طرف بینن کو ٹرمک کی مترازے پولیسیوں کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں پر سپری پابندی کی تجویز بھی بینن نہیں دی تھی امریکی سادر ڈولر ٹرمپ نے افغانستان کے حوالے سے پولیسی کا فیصلہ ملتبی کر دیا ٹرمپ افغان پولیسی کو جنوبی ایشیا کے خطے تک وسیع کریں گے افغانستان نے مزید فوجی بھیجنے یا نہ بھیجنے کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا دنیا کی بلند تارین سٹھ سہرائیں جیپ ریلی ڈرائیورز اور گاڑیوں کی ریجسٹریشن مکمل کر لی گئی جیپ ریلی کے لیے اسی ڈرائیورز اور موٹر سائکل ریلی میں بیس بائکرز ریجسٹرڈ ہو گئے جیپ ریلی کے لیے اسی ڈرائیورز اور موٹر سائکھے اور دہشت گردوں کو ایک اور شکست کا سامنا کھیلوں کے میدان آباد ہونے لگے بین الاقوامی رسلرز اور فوٹبولرز کے بعد لاہور میں ہونے والی پہلی فٹنس ایکسپو میں شرکت کے لیے عالمی شہرت یافتہ تنساز پاکستان پہنچ گئے موسیقی